آپ حیران ہو رہے ہوں گے اس بات کو سن کے جن لوگوں کو نہیں پتا کہ پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیول ڈلوانے بھی پیسے ملتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ خیالات ہوں گے کہ کیسے یہ ممکن ہے کیسے یہ ہو رہا ہے ایسا کیسے ہو گیا پوری دنیا فیول ڈلواری ہے اور سب سے زیادہ تو ان لوگوں کو فائدہ ہے جو ہزاروں لٹر میں فیول ڈلواتے ہیں پہلے میں بتا دوں کہ کون کون سے پم جو میرے لمحے ہے وہ پروڈکٹ کیا ہے آپ کو کیسے بینیفٹ ہوگا میں آپ کو اپنی ارنگ بھی دکھاؤں گا جو میں نے وہاں سے ارن کیا جو میرا ایکسپیرینس ہے بڑا تھوڑا ارنگ کیا ہے لیکن بہرحال جو بھی کیا ہے وہ میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں کہ میں نے کیا ایکسپیرینس سے ارنگ کیا ہے میں جے کیا فائدہ ہلو برگوان اسلام علیکم ورکم ٹو مائی چینلل ورکم ٹو مائی چینلل ورکم ٹو مائی چینلل ورکم ٹو مائی ویڈیو ویورس آپ نے جو تھم نیل دیکھا ہے آپ نے جو ٹائٹل پڑا ہے وہ بالکل ہنڈیٹ پرچن سچ ہے اور ایسا ہی ہے آپ حیران ہو رہوں گے اس بات کو سنکے جل لوگوں کو نہیں پتا کہ پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیول ڈلوانے پر بھی پیسے ہی ملتے ہیں فیول ڈالوانے پر بھی ہمیں بینفٹ ملتا ہے جی بالکل ایسا ہوتا ہے اور آلموسٹ کافی کمپنیز ہیں آپ کو بینفٹ دے رہی ہیں لیکن آپ کے خیالات میں آپ کے ذہن میں یہ خیالات ہوں گے کہ کیسے یہ ممکن ہے کیسے یہ ہو رہا ہے ایسا کیسے ہو گیا پوری دنیا فیول ڈالواری ہے بڑی چھوٹی گاڑی میں فیول ڈال رہے ہیں اور سب سے زیادہ تو ان لوگوں کو فائدہ ہے جو ہزاروں لٹر میں فیول ڈالواتے ہیں وہ ٹینکرز جو ہزاروں لٹر میں فیول ڈالواتے ہیں ان کو کتنا بیلیفٹ ہوگا عام کنزیومر کو تو ہو گئی ہوگا وہ تھوڑا سا ہوگا لیکن جو بڑے کنزیومر ہیں جو بڑی کمپنیز ہیں جن کے ٹرک میں جن کی پیکپ میں جن کے شہزوڑ ڈھالے میں فیول ڈال رہا ہے اور ہزاروں کے ساتھ سیٹر جن کے جنریٹرز میں فیول ڈال رہا ہے تو ان کو کیا مینفٹ ہوگا تو پہلے تو ایک بات میں یہ بتا دوں کہ اس کو میں نے خود ازمایا ہے تب ہی میں اس چیز کو آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں اور میں نے جہاں سے ازمایا میں اس ایک ایسپیرینس آپ کو دکھاؤں گا اچھا اس کو پہلے میں بتا دوں کہ کون کون سے پمپ جو میرے لمحے ہیں وہ بینفٹ دے رہے ہیں ان میں سر فیرست پی ایسو کا آپ کا پرٹول پمپ ہے پاکستان سٹریٹ آئل کا ہے سکول کا آپ کا پمپ ہے اس کے بعد آپ کا گو کا پمپ ہے اور اس کے لابے اور بھی ہوں گے پر ان تین کی میں نے کیس ٹیڈی کی ہے ان کے تین کے بارے میں میں نے لوگوں کی رائے جانی ہے اور خود جو میں نے ازمایا ہے وہ پی ایسو پیٹول پمپ جس سے آپ بہت خوبی واقف ہیں اس کو ازمایا ہے پاکستان سٹریٹ آئل کو تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے تو فرر ٹائم ہو گیا ہے اس کو ازماتے ہوئے تو میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے میں پہلے ایکسپیرینس خود حاصل کروں یا کسی دوست وغیرہ سے کسی فیملی ممبر سے کیسے پوچھوں اور وہ مجھے بتائیں پروف دیں اس کا دین میں اس کو ویڈیو کو پپلش کر تو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ کیسے آپ کو بینفٹ ہوتا ہے وہ چیز کیا ہے وہ پروڈکٹ کیا ہے آپ کو کیسے بینفٹ ہوگا تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے خریدنا پڑے گا اسو کا فیول کارڈ جس کا نام نے رکھا ہے ڈی جی کیش میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اس کا کارڈ ہے پی ایسو کا تو یہ ڈی جی کیش کا ایٹیم کارڈ ٹائپ کارڈ ہے یہ اور اس کے بھی سولہ ڈیجٹس ہیں جیسے ہمارے باقی ڈیبٹ کارڈ کے یا کریٹ کارڈ کے ڈیجٹس ہوتھنے ہیں ہمارے اس کے بھی ڈیجٹس ہیں سکسٹین اور وہ ایکسپائری بھی ہے اس کے اندر والدیٹیز کی ہے کہ کب سے کب تک یہ چلے گا اور کب ایکسپائر ہو جائے گا تو ایکسپائری دیتے ہیں اور اس کے لابے اس میں چپ بھی لگی بھی ہے اگر آپ کا کارڈ گھوم جاتا ہے تو آپ ٹریک کر سکتے ہیں ٹریس کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ گھوم آیا ہے انہوں نے اس کا ڈی جی کیش نام رہتا ہے کارڈ دو طرح کے ہیں ایک کارڈ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ڈی جی کیش یہ عام پرسن کے لیے عام کنزیومر کے لیے ہے کوئی بھی گھر کا ساری جو عام بائک چلا رہا ہے گاڑی چلا رہا ہے ذاتی کوئی اپنے گاڑی چلا رہا ہے ٹرک چلا رہا ہے ذاتی وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے بہ آسانی بغیر کسی زیادہ دکھت کے بغیر کسی زیادہ ڈاکومنٹیشن کے ہاں دوسرا کارڈ ہے اس کا کارپریٹ کا اس کارپریٹ کارڈ کے لیے کمپنی کے ڈاکومنٹس جو رکوائر ہوں گے انہیں اس کی ضرورت ہوگی انٹین وغیرہ اور بھی کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو انہیں چاہیے ہوں گے انہوں نے پروو دینا ہوگا کہ ہاں یہ کمپنی کی گاڑی ہے یہ کارپریٹ سیکٹر کی گاڑی ہے تو اس کے پرنفیر تھوڑے سے زیادہ ہیں بہت یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کمپنی ہونے چاہیے اور کمپنی آپ کو پھر دکھانے ہی پڑے گی ریپورٹ ساری پرنشن دکھانے ہی پڑے گی ان کو آپ کو دکھانے ہی پڑے گی تو میں فیلال بات کر رہوں بی جی کیس کی جو پرسنل ہی ہم عام عوام یوز کر سکتے ہیں اس کو بہت سانی اچھا اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی اوپر بینیفٹس ہیں وہ بتا دیتا ہوں پہلے آگے دیل میں آپ کو بینیفٹس بتاؤں گا اس کے 24 آر سرویس ہیں ان کی اس کا نمبر میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں اور اس کے علاوہ اوپر بینیفٹس میں دے دیتا ہوں پھر اچھا اس کی کارڈ سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو میں ایک لنک بھی دے دوں گا اپنا ریفر لنک بھی دے دوں گا تو اس ریفر لنک کے بارے میں بھی آپ کو میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اس ریفر لنک کے ذریعے آپ نے اسٹال کرنا ہے اوگر پلے سوڑ میں جانا ہے آپ نے وہاں پہ جا کے آپ نے لکھا ہے فیول لنک ایپ یا آپ لنک سے جائیں گے یا آپ جا کے ایپ سٹور میں لکھیں گے فیول لنک ایپ وہاں وہ لکھ کے آپ اس ایپ کر لیں گے ڈاؤنلوڈ اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے جب آ جائیں گے انٹرفیس پہ تو میں آپ کو اپنے ساتھ انٹرفیس بھی دکھاتا ہوں لیکن انٹرفیس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں آپ کو پہلے میں یہ بتا دوں کہ آپ اس میں ایک لویلٹی پروگرام ہوتا ہے ان کا ڈیجی کیس نے دیا ہے اس سے آپ ارنڈ کر سکتے ہیں پوائنٹس آپ کوئی بھی فیول دلواتے ہیں چاہے وہ آپ ہائی اوپ ٹین دلوارہ رہے ہیں یا کوئی آپ سادہ سپر ہائی دلوارہ رہے ہیں آپ کوئی بھی ڈیزل دلوارہ رہے ہیں آپ سین اینجی دلوارہ رہے ہیں تو آپ کو ہنڈرڈ روپیس خرش کرنے پہ آپ کو ایک پوائنٹ ملتا ہے وہ پوائنٹ تقریباً آپ پتہ نہیں مجھے روپے کا ہو گیا ہے کہ نہیں لیکن میں 0.5 50 پیسہ 50 پیسہ کا وہ ایک پوائنٹ ہے جو آپ کو صور پر صرف خرش کرنے پر ایک پوائنٹ مل جاتا ہے اور اگر آپ لوبریکنٹ خریدتے ہیں ان سے پی ایسو کا ان کا جو لوبریکنٹ ہے وہ خریدتے ہیں تو صور پر خرش کرنے پر دس پوائنٹ ملتے ہیں اور وہ میرے خیال میں سو تین سو اے چار سو تک کا آئل ہوتا ہے تو تین چار سو مطلب چاریس پوائنٹ آپ کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کیش بیک بھی ملتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اور کافی بینیفٹس ہے وہ ہاں گے چل کے ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی ملتے ہیں بینیفٹس بھلکے ہم بات کر لیتے ہیں کہ بینیفٹس کس کس طرح کے ہیں اس میں آپ کو فیول کنزمشن آپ جب ایپ چلائیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی ایپ میں پھر آپ کو نیوگیٹر ملتا ہے وہاں پہ لوکیشن آپ نیرس لوکیشن دیکھ سکتے ہیں کسی پی ایسو پمک کی کہاں پہ پی ایسو پمک موجود ہیں اگر آپ اس رستے میں آپ کو ایمجنسی ضرورت بڑھ گئی ہے تو آپ نیوگیٹر کے طور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں پہ پمپ ہے آگے آپ کہاں پہ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں پھر آپ کو کنزمشن کا انیرسیز بھی مل جاتا ہے اس کے خالباً آپ ان سے ایرنڈ کے ایڈ آفیس سے آپ اپنی اس کی فل کنزمشن کے حساب سے رپورٹ لے کے اس کا اپنے ٹیکس میں بھی جمع کروا سکتے ہیں اس کو وہاں پہ ایمیٹیٹر کر سکتے ہیں ریمائنڈر بھی ہوتا ہے اس میں ریمائنڈر رکھا جاتا ہے کہ آپ کا آئیل کپ چین ہونے دوبارہ یہ بکس میں فیسلیٹیز ہے اس کے لئے آپ کو کوئی چارجز ایکسٹرار نہیں دیکھنا پڑھتے ہیں ایک آپ ایسی پیسہ کے طور پر کروا سکتے ہیں کسی بھی بینک کے ایڈی ام کارڈ کو اینٹر کر کے بھی بینک ایڈ کر کے بھی آپ کروا سکتے ہیں اور نمبر تھری آپ پی ایس او پمس کی برانچز پر جا کے بھی آپ وہاں سے لوڈ کرنا سکتے ہیں کوئی چارجز اس کے نہیں لگتے تو اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاعتا چلوں کہ جو پی ایس او پمپ ہیں اس کی فیولنگ بھی سروشیز دے رہے ہیں اور سرززhots بھی آیاں آپا کی ڈالنے سروشیز دے رہے ہیں پھر ایسگر شاپنگ کر سکتے ہیں deswegen آپ سے پی ایس او پر کیا کرپس پ��ے جا کے اس کو پیئی wholes کرسکتے سکتے ہیں پھر آپ کو دسکاؤنٹ بھی ملتے ہیں Short!", estão estão هاں کبھو ایلڈ پر ڈسکاؤنٹ ملتا ہے آپ کو آنس میں آراز ملتا ہےちょیکا سستی بڑھتی ہے آپ کو یہاں سے اس کے علاوہ اگر اور اس کی بینفیٹ کی بات کی جائے تو اس کارڈ میں جو آپ بیلنس کروا لیتے ہیں اور آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو آپ کا پیسو کا رسک جہاں وہ کم ہو جاتا ہے اور آپ کے کارڈ میں پیسے ہوتے ہیں کسی بوقت آپ کے کسی موقع بھی یہ کام آ سکتا ہے آپ کو سات پیسے لے لے کے نئی پھینر بڑھیں گے اچھا یہ تو ہوگی بینفیٹ کی بات اس کے علاوہ اگر میں آپ سے بات کروں تو میں آپ کو لنک بلکہ دو لنک بھی دیتا ہوں ایک لنک میں آپ کو دوں گا پیسو کارڈ کی ڈیٹیل کا آپ خود بھی جا کے وہاں سے ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں اور سیکنڈ میں آپ کو لنک دوں گا کہ جہاں سے آپ ان مرچنٹس کو دیکھ سکتے ہیں جو کارڈ ایشو کرتے ہیں اول تو آپ ہر بڑے پاپ پہ آپ کو مل جائے گا ٹھوکر پہ آپ چلے جائے گا وہاں بھی آپ کو مل جائے گا میں چھا رہا پہ اور جتنے بڑے بڑے پاپس ہیں میں نے ٹھوکر سے بنوائے تھا تو وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گا ایپ پہ جانے سے پہلے پھر آپ کو بتا دوں کہ اس کی پرائز کیا ہے کیسے آپ نے اس کو حاصل کرنا ہے اور کیا طریقے کھا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے میرے لنک کے ترور جا کے ایپ سٹال کر لینی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ ڈیٹیل پہ شک دینے سے رک جائیں پہلے کیونکہ آپ پس اس میں کچھ جٹیل میں آپ سے وہ کارڈ کارڈ کی ایک سپیری ہوگی رہا یہ چیزیں مانگے گا تو آپ ایپ سال کر لیں ایپ سال کرنے کے پاس آپ پہ چلے جائیں پہ آپ نے ساتھ اپنے آئی ڈی کاٹ پریجنل اور آئی ڈی کاٹ کی کاپی ساتھ لے کے جانے ہیں اور جیب میں آپ کی دھائی سو روپے ہونے چاہیے اس کاٹ کی قیمت دھائی سو روپے ہے لیکن پریشان نہیں ہونا یہ دھائی سو روپے آپ کو اس وقت دینے پڑیں گے پر آپ کو ریکوبر ہو جائیں گے اچھا کرنا ہے کہ آپ نے دھائی سو روپے آپ نے جیسی پمپ میں جائیں گے وہاں پہ ان کے برانچ بنی ہوتی ہے وہاں آفیس میں چلے جائیں اندر وہاں جا کے کہیں انہوں نے بھی میں نے ڈی جی کیش کا کارڈ بنوانا ہے آپ کا جو فیول کا پی ایسو کا کارڈ ہے وہ بنوانا ہے تو وہ آپ سے ایڈی کاٹ کی کوپی مانگیں گے اور دھائی سو روپے لیں گے آپ سے وہ آپ کو ایٹیم جیسا پورا پیکٹ بنوانا دے دیں گے اور اسی ٹیم وہاں آپ کو ایکٹیف کر کے دیں گے اپنی مشین کے ذریعے تو آپ کو ہارڈی دس منٹ یا پانرمنٹ ویٹ کرنا پڑے گا ماں پہ آپ کو ایکٹیف کر دیں گے ایکٹیف کرنے کے بعد آپ سے وہ پوچھیں گے کیا آپ نے بھی لوڈ کروانا ہے تو اگر آپ پس اس ٹیم ہزار روپے موجود ہوں یا اس سے زیادہ موجود ہوں تو کوش کے لیے ہزار کم از کم کروالیں کیونکہ بائک کے لیے ہزار روپے کا فیول ایناف ہوتا ہے آپ ہزار روپے کا ماں سے لوڈ کروالیں گے تو اسی ٹیم آپ سے کارٹ لے کے اس کی ڈیٹیل اینٹر کر لکے آپ کا کارٹ ایکٹیف کر دیں گے اور پھر آپ اس کو جو ایپ میں ڈیٹیل لکھی ہوگی وہاں پہ کارٹ وغیرے کی ڈیٹیل لکھ کے کارٹ نمبر باقی جو آپشن دی ہوگی وہاں پہ سکرن پہ بھی دکھاؤں گا وہ آپ نے لکھ کے روپے اس کو انٹر کرتے نہ ہوئے اور اس کو فائینل کرتے نہ ہوئے اور پھر آپ کا کا کاٹ اوٹی یہ ہے مرگا لپی ہو جائے گا اور لدھ ایک تو موک gob interessant روپے گے آپ کو سو پوائنٹ کرنے کے پیمنٹ کرنے کے اوپر آکھٹیو کرانے کے اوپر mon deposit گ بہت کرنے کے پیمنگ کرنے کے موک انگی مالیں گے پلس آہم ہزار پر بھی فوائیڈ ڈالوائیں گے تو ڈس دس پوائنٹ آپ کو ملیں گے ڈاکی پلس بریٹ باہیے ٹھو۔ یا تو اس ہی دن یا کچھ دن بعد آپ کو کیسرب ٹھیکر ڈیکوبر ہو جائے گا یعنی یہ وہ آپ کا آپ کو کارٹ اللہ ہزاری ہو جائے گا بلکل کے پیسے ٹھیکنڈر ہو جائیں گے آب اس کے بعد بھی اپ کو آپ کیının پر 2001 میں ملتے رہ گا اور اپ کو وائنس ملتے رہ گے سب وائنس آپ جمل کریں گے اور جب آپ چاہیں اس کو فیول میں آپuvreڈ کر کے یا انہیں جا کے کہیں گے میں نے پوائنٹ کا فیول ڈالوانا ہے تو آپ پوائنٹ کا فیول بھی ڈالوا سکتے ہیں تو اب باقی کی ڈیل میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنی امبائل کی سکرین کے اوپر یہ میں ایپ میں آگئی ہوں آپ ایپ دیکھ رہے ہیں فیول لنک ایپ ہے میں آپ سے پاسپورٹ ہائٹ کر کے آگے سکپ کر کے میں جا رہا ہوں مین سکرین کے اوپر لے جی اب میں مین سکرین پہ آگئی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا نام بھی لکھا ہوا ہے اوپر welcome to shirozali talip اور میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں اپنا بیلس بھی دکھاتا ہوں آپ کو اپنے ساری ریڈیلوں میں دکھاتا ہوں کہ میں نے کیا ارن کیا ہے اور میں آپ کو اپنی ارنگ بھی دکھاؤں گا جو میں نے وہاں سے ارن کیا جو میں ایکسپیریس ہے بہت تھوڑا ارن کی ہے لیکن بہتر جو بھی کیا ہے وہ میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں کہ میں نے کیا ارن کیا ہے میں جی کیا فائدہ ہوئے آپ بھی بینفٹ دیکھ لیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں ویورز آپ کے موبائل کی سکرین میری شو ہو رہی ہے اور میں اسٹم ہوم پیس پہ ہوں موبائل ایپ میں اسٹم اینٹر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اوپشن آرہی ہے دی جی کیش کی اس کے علاوہ سیکنڈ پہ انیلیٹکس کی پی ایسو نیوگیٹر کی جس میں آپ کو بات کی تھی پی ایسو ریوارڈز کی ڈیرز ڈسکاؤنٹس کی انشورنس کی فینڈز اور فیملی کی ویہیکل منیجمنٹ کی نیوز اینڈ نیوز کی بھی ہے نیچے سپسے لاسٹ میں اچھا ہوم پہ آپ دیکھ لیں تو ہوم پہ یہاں پہ آپ کی تو تری برگر لائنز بنی ہوئے وہ اس میں ہوم ہے پی ایسو نیوگیٹر ہے ڈی جی کیش والد ہے پی ایسو ریوارڈ پروفائل وہی تقریبا ہے اور لاسٹ میں ٹرم دن کریشن اور لوگ آٹ ہے لوگ آٹ آپ نے ہونا تو آپ یہاں سے لوگ آٹ ہو سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں اپنا بیدنس سب سے پہلے میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بیلنس ملے گا بیلنس کے ساتھ سٹیٹمنٹس ملیں گے ساری ریپورٹس ملیں گے آپ کو اور وہی سے آپ بولٹ کو ریچارج بھی کر سکتے ہیں اپنے اچھا سیکنڈ پہلے نیٹکس ہے نیٹکس ہے پہلے ہم چلتے ہیں ڈی جی کیش پہ میں ڈی جی کیش پہ یہاں دیکھ رہے ہیں اس میں میرا اکاؤنٹ بیلنس ہے زیرو یعنی کہ اس میں میرے بیلنس میں کوئی پیسے نہیں ہے میں نے فیول ڈالوا لیا ہے اچھا اس پاس سیکنڈ پوائنٹ سیکنڈ ہے پوائنٹ پوائنٹس بیلنس اس ٹرم میرے پاس 275 روپیز پوائنٹ ہیں روپیز نہیں سوری اس ٹرم میرے پاس 275 پوائنٹس ہیں ان کو اس کا میں جا کے فیول ڈالوا سکتا ہوں جس ٹائم بھی چاہوں کسی بھی پی ایسو برانچ سے ماں سوائے اس کے کہ کچھ پی ایسو برانچ ہوتی ہیں چند ایک ایسی ملیں گی پورے آپ کو ایریا میں پورے آپ کو سٹی میں چوڑ نہیں ڈال لیوں گی چند ایک ورنہ ساری کے پاس یہ اپشن ہے کہ وہ مشین سے چارج کرتے ہیں اور آپ کو ڈال دیتے ہیں اچھا یہ آپ دیکھ رہے 275 میرے پوائنٹس ہیں اس پر آپ میرے اسی سے نیچے آپ دیکھیں تو میرے ڈکھاو ہے ٹوپ اپ اماؤنٹ میں نے ٹھے سکو کی ٹوپ اماؤنٹ کرائی تھی اور سپینڈ کی ہیں نو سب ہے کیونکہ 300 میرے پاس پہلے سے بیلنس تھا اس لیے اس سے نیچے آپ ٹوپ اپ دیکھ رہے ہیں ٹوپ اپ کرا سکتے ہیں اچھا اس میں ایک ہے ایڈ پیمن میٹر یہاں سے آپ جب کلک کریں گے تو آپ کسی بھی کارڈ کو اپنا جو کسی بھی میزان کا سلک پینک کا کسی کا بھی کارڈ ہے جو ماسٹر ویزا کارڈ ہے اس کے ڈٹیلیاں پر ڈال کے اس پر ڈن کر کے ایڈ کر سکتے ہیں سیتو ہو جائیں گے اور اس پر ریوارس ہو جائیں گے کارڈ کا نمبر لکھنے ہیں ایڈ موبائل اکاؤنٹ یہاں سے آپ ایزی بیسا کا اکاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہیں نمبر لکھیں گے دن کریں گے اس کے بعد وہ جو کوڈ بغیرہ آئے گا وہ آپ ڈالیں گے تو آپ وہاں سے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس سے لیٹا کر پروblem ہوتی بھی آپ کو آپ کا فیمن میتھڈ ایڈ نہیں ہو پاتا تو آپ مجھے مینچن کریں گا کمنٹ بوکس میں میں آپ کو اس کے والے سے ڈیٹیل دے دوں گا اچھا اس کے بعد سیکنڈ آپشن کیا ہے اگر آپ چاہیں آپ کہیں جی میرا کارڈ گوں گیا چھوڑ گیا کچھ بھی ہو گیا آپ کو ریموف کنا چاہیے ریموف کر سکتے ہیں جب آپ ایڈ کر لیں گے تو بینک سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ top up top up top up کی ہسٹری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں top up کی ہسٹری میرے پا دیکھیں یہ اسکرین پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں میری یہ ساری ہسٹری ہے چھے سو چار سو ایزی پیسے سے کی ہیں آن لین ٹیلمنٹ کی ہے باقی زیادہ میں ایزی پیسے سے ڈھائی سور پے گا اس علاوہ وہیں سے ہی میں نے ہزار پے گا پھر مزید دلوایا تھا لیکن وہ بعد نے کیا تھا میں نے تو اچھا یہ ہو گئی top up ہسٹری بھی آپ کو ساتھ جائے گی پھر یوبیل جو ہے یوبیل سے بھی آپ کروا سکتے ہیں یوبیل ڈیپوزٹ سلپ آپ کی مل جائے گی وہاں سے بھی کروا سکتے ہیں اور سب سے لاسٹ میں top up through ایزی پیسہ وہاں سے بھی آپ اس کو کروا سکتے ہیں اچھا یہ تو ساری ہو گئی top up اور بیلنس کے والے سے بعد اچھا ایدھر آپ top up سے اگلا statement آجتی ہیں account statement دے سکتے ہیں card statement دے سکتے ہیں point statement دے سکتے ہیں تین طرح کی statement آپ دے سکتے ہیں میں آپ کو صرف یہ دکھاؤں گا کہ مجھے benefit کیا ہوا تو میں چلتا ہوں account statement میں یہاں میں سب سے last میں آگیا ہوں سب سے شروع میں میں نے دھائی سور پے کا یہاں پہ top up کر آیا اور اس کے بعد میں نے جو membership fee پے کی دھائی سور پے اس کے بعد اوپر آجائیں تو ون روپی میرا ایزی پیس اکاؤنٹ کو ایڈ کرنے میں کٹا تھا وہ ہے اس کے بعد ہزار بیگا میں نے top up کر آیا آپ نے ہزار کا دبانا ہے کوئش کرنے ہزار کا دبانا ہے تاکہ آپ کی جو card کے پیسے ہیں وہ recover ہو جائیں آپ نے ہزار کا فیول تو استعمال کر لینا آپ کی ہزار ضائع نہیں جائیں گے آپ دیکھ رہے کہ میرا دو سور بیگا cash back recover ہو گیا میں نے دھائی سو لگائے دھائی سو لگائے دو سور recover ہو گیا اس سے اوپر پھر میں نے ہزار کی پرچیز کی فیول ٹلوائیا میرے پچاس پھر recover ہو گئے میرے دھائی سو لگائے جو میرے card کے تھے وہ recover ہو گئے اس سے اوپر میں نے پھر ساڑے پارہ سو کروایا اس طرح میں نے پھر پرچیز کر لی پھر میں نے top up کرایا چوتھو لگا پھر میں نے پرچیز کر لی اس طرح میں پھر مجھے cash back مل گیا 184 روپیز آپ دیکھ رہے ہیں میں لائک دکھا رہا ہوں آپ کو اپنے سکرین میں سامنے میں نے پھر top up کرایا پھر پرچیز کی پھر top up کرایا پھر مجھے 66 روپیز top up cash back مل گیا اچھا cash back یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہزار پر کریں فورنا آپ کو cash back مل جائے ان کی policy ان کی کچھ deals and offers وغیرہ آتی رہتی ہیں تو تو ملتا ہے یہ آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں جی ہر میں نے فیول ڈلوائیا ہر دن میں cash back مل گیا ایسا نہیں ہوگا یہاں دیکھنے اوپر میری ساری پھر یہ پرچیز آپ دیکھ رہے ہیں top up کراتا رہا ہوں purchase کراتا ہوں last میری جو buying ہوئی ہوئی ہے وہ 7 مئی 2021 کی ہوئی ہوئی ہے آپ کو latest اپنا وروح دے رہا ہوں کہ میں نے ابھی تک اس کو استعمال کر رہا ہوں یہ نہیں کہ بس آپ کو ویڈیو بنا کر دکھا دی کہ آپ بس اللو بن جائے ایسا نہیں آپ کو proof دے رہا ہوں میرا کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پورا proof دوں اچھا یہ ہو گیا ساری statement آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ analytics دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو خود دیکھ رہے گا میں ویڈیو میں time consume نہیں کرنا چاہتا آپ کا پھر اس کے علاوہ navigator آپ دیکھنا چاہیں آپ navigator دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے نیئر کون سا پی ایسا پومپ موجود ہے یہ آپ جیسی کھولیں گے میں تو آپ کو سارے پومپ ارد گرد نظر آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ بھی میں نے آپ کو overview دے دیا پی ایسا ریوارڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ریوارڈز جو بھی آپ کو اگر ملے ہوں گے تو وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہے ہیں اگر کوئی ڈسکاؤنٹس آفرز بغیرہ ہوں گی تو وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہوں گی کوئی بھی active watcher ہوگا آپ کو وہ شو ہو رہا ہوگا اچھا اس کے علاوہ ڈیزن ڈسکاؤنٹس ہیں یہ بھی آپ دیکھے جائے گا انشورنس ہے یہ بھی آپ دیکھے جائے گا فرنڈز اینڈ فیملی ہے ان کو آپ invite کر سکتے ہیں ریفرہ فرنڈز جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ اب ٹو ٹین فرنڈز ہے فیملی کی ایڈیٹ tab to add a member تو کم از کم ٹین تک آپ کر سکتے ہیں یہی سے آپ اپنا بھی آرکہ مزید آپ لوگ کو ریفر کر سکتے ہیں ان کا موپائل نمبر لکھیں گے اور ان کو ریفر کر دیں گے میں آپ کو تقیباً کمپلیٹ اس کی ویڈیو دکھا دی کمپلیٹ ٹروٹریل آپ کو دکھا دی ہے تو میرا خیال ہے کہ اب کوئی چیز رہنی گئی ہے بلکہ ریفر کا بھی میں آپ کو لکھے دکھا رہا تھا ہوں آپ نے انٹر کرنا ہے موبائل نمبر جس کو بھی آپ نے انوایٹ کرنا ہے میں نمبر ہائٹ کر رہا ہوں اور آپ نے آگے انوایٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ انوایٹ کے بٹن پر کلک کریں گے سکسس کا میسیج آ جائے گا مطلب کہ اس کو میسیج چلا گیا تو یہ تھی آس کی ویڈیو میں نے کمپلیٹ آپ کو بتا دیا ہے آپ اس سے بینفٹ حاصل کریں کوئی ایشو ہوتا ہے آپ اس سے رابطہ کریں کومنٹ بکھتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے چینل پر اگر آپ فرس ٹیم آئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو پرس کر کے آل پر کلک کر دیں گے تو آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں گی جو آپ کو بینفٹ پہنچاتی ہیں ملتے نیکس ویڈیو اپنا خیال لکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ